اور دوستو اگر آپ کے پاس پی سی بی آیا رپیرنگ کے لیے الگی واشنگ مشین کا اور اگر آپ کے پاس الگی واشنگ مشین مجود ہے اور اس کی پاور آن نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اور فرنز آج ہم سیکھیں گے کہ آپ نے الگی کا جو پی سی بی ہے اس کو کیسے رپیر کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ساری معلومات دیں گے لیکن سب سے پہلے کیونکہ اس پی سی بی میں دیکھیں یہاں پہ ایک آئی سی برسٹ ہو چکا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس پی سی بی کو کٹیں گے اور کٹ کے تو پھر اس کو ہم رپیر کریں گے لیکن کہاں سے کٹیں گے اس کی بیک سائیڈ سے کیونکہ نورملی اس پی سی بی میں کمپنی نے سیلیکون اس میں انسٹال کی ہوتی ہے اور سیلیکون اس کو نکالنا ایک بہت مشکل کام ہے اس لیے اس کے لیے آسانی کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اس کی بیک سے کٹ کے جسے ہمیں اس کے پرنٹس نظر آ جائیں گے اور آسانی سے ہم اس کو رپیر کر لیں گے اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا جی کٹر اور یہ دیکھیں یہ گرینڈر تو اس گرینڈر پہ ہم نے آلڈری ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا تو چلیں ہم اب اس کو کٹیں ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے کٹنا ہے تو اس کے لیے ہم مارکنگ کر لیں گے تاکہ ہمیں ایزی ہو کہ ہم نے کون سی پسٹن سے کٹنا ہے تو دیکھیں ہمارا جو پی سی بھی ہے اس طرف سے اتنا اس پسٹن سے خراب ہے تو ہم کیا کریں گے اس آئی پی ایم کو بھی چیک کر لیں گے ساتھ میں اور ساتھ میں یہ تمام جتنا بھی سسٹم اس کو چیک کریں گے کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ اس میں خرابی آئی ہوئی ہے تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کا جو آئی سی ہے کافی زیادہ برسٹ ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو اس وقت میں اس کو کھول لوں گا اور مکمل جو اس کے اس کا جو بیک ہے اس کے مطابق ہم اس کو کٹیں گے تو دیکھیں یہ کافی زیادہ بنتے جی یہ پوزیشن آگئی یہاں سے اس کو کٹ لیں گے پھر ادھر سے یہ پورا پیس نکال لیں گے اور یہاں تک تو یہ پورا پیس ہمیں یہاں سے نکالنا ہوگا اور فرینز یہ دیکھیں جی یہ کھل چکا ہے اس کو ہم نے کٹ لیا ہے اب کوئی بھی پتی چیز لے کے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور یہ جی ہم نے اس کو کھول لیا ہے اب ہم اس کی آئی سی کو دیکھ لیں گے چیک کر لیں گے اور فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم نے اس کی بییک سے جو ہے وہ اس کی سلیکون کو بھی غ Aldi ہٹا دیا ہے تو ابھی اس آئی سی کو اب امیان سے نکال لیں گے اور اس آئی سی کو نکالنے کے بعد اس کو چینج کریں گے اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے اس کا ایپی ایم بھی ساتھی چیک کر لیں گے کیونکہ ایپی ایم کو دیکھ لیں گے فیزیکلی کہ کہیں سے ڈیمیج تو نہیں ہے اگر تو یہاں پہ ڈیمیج ہوگا تو پھر اس کے پر بھی کام کریں گے ادروائز یہ چینج کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں اور فرینس ہم نے یہ دیکھیں یہ جو سوچنگ آئی سی ہے اس کو ہم نے سسٹم سے باہر نکال لیا ہے اور دیکھیں یہ بری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو چینج کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہم ابھی ایپی ایم کو بھی ٹیسٹ کر لیں گے کہ ایپی ایم میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے تو اس کے بعد اس کو چینج کریں گے اور آپ کو پھر دیکھاتے ہیں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے جی اس آئی سی کو ہم نے نکال دیا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت ہم نے مکمل طور پر اس کو نکال دیا ہے لیکن اس کو اس میں فٹ بھی کر دیں گے انسٹال کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں پہ کچھ اور چیزیں چیک کرنی ہوگی جیسا کہ اس کا ریکٹی فائر ہو گیا اس کا جو ٹرانس فارمر ہے اس کو چیک کر لیں گے اس کے علاوہ اس کی یہ دیکھیں یہ پاور ریزسٹر ہے جو کہ اگر ہائی والٹیجز آتے ہیں تو اس کے جلنے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کو چیک کر لیں گے ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے بعد اس میں یہ انسٹال کریں گے کیونکہ جو اس کا آئی پی ایم ہے وہ ہم نے چیک کر لیا ہے تو ہمیں اس کا جو ہائی سائیڈ ہے بلکل صحیح شو ہو رہی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آئی پی ایم کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے ہماری ویڈیو موجود ہے اگر آپ نہیں دیکھی تو آپ دیکھ کے تو اس کو چیک کرنا سیکھ سکتے ہیں تو آئیں ہم ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ملٹی میٹر لے لیں اور ملٹی میٹر کو اومز کنو اومز پہ سٹ کر لیں تو دیکھیں میرا اس وقت ملٹی میٹر جو ہے وہ آٹو ڈیٹیکٹیڈ میٹر ہے اکثر میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں تو اگر آپ بھی اس طرح کر لے لیں گے تو زیادہ اچھے سے کام کر سکیں گے تو دیکھیں اس کو جب چیک کیا تو میں لگا لیا ادھر تو دیکھیں یہ ٹو ہنڈرڈ وان ایٹھ اومز جو ہے وہ ویلی شو کر رہا ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا ہم فیوز چیک کر لیں گے تو فیوز کے لئے ہم اس کو کانٹینوٹی موڈ پہ لے جاتے ہیں اور دیکھیں کانٹینوٹی موڈ پہ چیک کر لیں گے تو فیوز بھی بلکل ٹھیک ہے جی بلکل صحیح ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ جو سوچنگ آئیسی ہے اور اگر سوچنگ آئیسی کیا ہوتا ہے اور یہ اس سوچنگ آئیسی پہ ہم نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں تو دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ جو پوٹیکشن جو ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے تو وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اور وہ ون بائی ون چیک کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا اگر ان میں سے کوئی خراب ہے تو اس کو بھی پہلے چینج کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کا آئیسی چینج کریں گے تو دیکھیں ہم نے آئیسی جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر دی ہوئا ہے ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں اس کی کیا ویلیو آتی ہے تو جارہ کیمرہ سیٹ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہنڈرڈ اومز بلکل ویلیو شو ہو رہی ہے جی اس کی صحیح اور اس کے بعد جی یہاں پہ دو ڈیوڈز لگی ہوئی ہیں ان کو بھی چیک کر لیں گے اور اس کے ساتھ ایک ریزیسٹنس ہے تقریبا 60 کلو اومز کی اس کو بھی چیک کر لیں گے میں آپ کو صرف چیک کروا دیتا ہوں تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان ڈیوڈز کو جو سیچنگ آئی سی کے ساتھ ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں یہ ریزیسٹنس چیک کر لیتا ہوں تو یہ ریزیسٹنس جب میں نے چیک کی تو اس کی ویلیو جی یہ 67 کلو اومز بلکل صحیح شو کر رہی ہے اس کے ساتھ ہم ڈیوڈز کو بھی چیک کر لیں گے اگر کوئی لیکیج یا کوئی مسئلہ ہو تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو دیکھیں ہم نے اس جسٹنس کو چیک کیا پولیٹی چینج کر لیں تو پولیٹی چینج کرنے سے پھر اس کی لیکیج کا بھی پتہ چل جائے گا ہمیں اندازہ ہو جائے گا تو دیکھیں یہ بلکل صحیح ہے اسی طرح ایک اور ریزیسٹنس اس میں لگی ہوئی ہے دراصل یہ سیلیکون ہے اس میں تو اس کے نمبر پڑھنے بھی ذرا مشکل ہو رہے ہیں تو میں صرف آپ کو اندازے سے اس کا باتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور اس طرح چیک کر لیں گے تو یہ لیکیج نہیں ہے تو پولیٹی بھی بالکل صحیح شو کر رہے ہیں اور اس میں لیکیج بھی نہیں ہے ابھی ہم اس کا سوچنگ آئیسی چینج کریں گے اور اس کو پھر چیک کریں گے کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور فرنس اس وقت دیکھیں ہم نے یہ آئیسی چینج کر دیا اور اس آئیسی کو چینج کرنے کے بعد یہ پی سی بی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا اس نے تو آپ بھی اس طرح سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو آئی سی چینج کریں اور باقی یہ چیزیں جو میں نے آپ کو ٹیسٹ کرنی سکھائی ہیں یہ چیک کر لیں ان میں سے اگر کوئی چیز خراب ہے تو آپ کا یہ پی سی بی ریپیر ہو جائے گا